السلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل ضمیر آنلائن سیکھنا ڈارڈ کام کی جانب سے دوستو اس کلاس میں ہم بات کریں گے کہ ربورٹس ڈارڈ ایکسٹی فائل کیا ہوتی ہے اس سے پہلے کلاس میں ہم نے بات کی تھی سائٹ میپ پر کے سائٹ میپ کیا ہوتا ہے تو اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں آئی تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم ربورٹس ڈارڈ ایکسٹی فائل پر بات کریں آپ کو یہ چینل نظر آ رہا ہے آنلائن سیکھنا کے نام سے اس کو آپ سبسکرائب کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں ویب ڈیزائننگ کے ریلیٹڈ ویب ڈیزائننگ ویب ڈیولیپمنٹ ایسیو میک منی تو اس قسم کے ہم ویڈیو پروڈ کرتے ہیں اور بالکل فری میں ہم کرتے ہیں اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی پیٹ کوستہ ہم اس کو بھی فری میں پروائیڈ کر رہے ہیں تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو مزید بھی ویڈیو ملتی رہیں اس کے بعد یہ سائٹ اپنی میری آلائن سیکھنا ڈاٹ کام بیسکلی بلاغ ہے تو اس کو بھی آپ ویزیٹ کریں اس میں بھی کچھ لینڈ کریں اگر کسی چیز کی سمع نہیں آتی کس ٹابک کی تو آپ اس سیکشن میں آئیں اور کومنٹس دیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا وہ کروں گا انسر دوں گا تو ہمارا جو ٹابک ہے وہ یہ ہے کہ روبوٹس ڈا ٹی اکس ٹی فائل کیا ہوتی ہے بیسکلی یہ ٹی اکس ٹی فائل مطلب یہ ہے کہ بلکل ٹیکسٹ فائل ہوتی ہے جس طرح نوٹ پیڈ میں بناتے ہیں نا سیف کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایکسٹنشن دیتا ہے ٹی اکس ٹی فائل میں دیتا ہے سارے جی دیکھنا ہے ٹی اکس ٹی فائل تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی بڑی بات ہو کوئی بڑی ایکسٹنشن ہو 비�لکل ایکسٹنشن ہوتی ہے ٹیکس ٹی فائل اور اس کے ساتھ روبوٹس یہ آپ کو اس قسم کی فائل ہوتی ہے جب آپ فائل بناتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائل میں کیا ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے جب آپ فائل بناتے ہیں تو اس کا نام آپ نے یہی رکھنا ہوتا ہے روبوٹس ڈا ٹی ایکس ٹی ٹھیک ہے اور اس فائل میں کیا ہوتا ہے اس فائل میں یہ ہوتا ہے کہ سارچ انجن سارچ انجن کے جو کرالر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا بوٹس ہوتے ہیں جو آپ کی سائٹ کو وہ کرال کر رہے ہوتے ہیں نا جو آپ کی سائٹ کو دھونڈ رہے ہوتے ہیں آپ کی سائٹ کو چھاند بین کر رہے ہوتے ہیں اس میں مواز دھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو سافٹ ایر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ فائل بنائی جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا جو سائٹ ہماری کرال کر رہے ہیں اس میں مختلف ڈیریکٹری ہو سکتے ہیں آپ کی سائٹ کی مختلف اس میں کچھ ایسی ڈیریکٹری بھی ہو سکتی ہیں جو آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ گوگل کا جو سائٹ اندین ہے اس میں وہ آ جائے کچھ ڈیریکٹری ایسی ہوں گی جن کو آپ سکیور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک انہوں نے ایک سسٹم بنایا اور بوٹس کو ایک فائل کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کرو کہ یہ جو فلان ڈیریکٹری ہے اس میں آپ نے نہیں جانا ہے ٹھیک نہیں جانا لیکن یہ جو ڈیریکٹری ہے ڈیریکٹری 3 اس میں آپ نے جانا ہے ٹھیک یا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ڈیریکٹری جو ون ہے یا ڈیریکٹری یہ والی جو یہ والی جو ڈیریکٹری ہے اس میں آپ نے نہیں جانا کیونکہ ہمارے اس میں سیکیورٹی اور پاسورٹ وغیرہ اور سیکیور ڈیٹا پڑا ہے اس میں آپ نے نہیں جانا ہم نہیں چاہتے کہ یہ والا data سارج انجن میں آ جائے user کے سامنے آ جائے یہ نہ آئے اس کو index نہیں کرنا اس کو آپ اپنے database میں نہیں رکھنا یہ ہم index نہیں کرنا چاہتے ہیں باقی کیا کرو باقی allow ہے آپ کو بالکل اجازت ہے آپ ساری سائٹ کو ہم database میں رکھ دو تو وہ جو ہم سمجھاتے ہیں وہ جو ہم crawl کو سمجھاتے ہیں spider کو سمجھاتے ہیں وہ ہم اس file میں سمجھاتے ہیں bors.txt file میں تو وہ میں آپ کو یہاں سمجھا دیتا ہوں جو میں نے لکھا ہوا ہے تو فرسٹ آف آل آپ لکھتے ہیں user agent user agent کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کس boot کو مخاطب ہیں اس وقت ہم گوگل کے boot کو مخاطب ہیں spider کو مخاطب ہیں کہ آپ سے ہم بات کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ آپ allow آپ کو جاتا نہیں ہے ہماری سائٹ کے اندر اس کا یہ شو کر رہے ہیں سائٹ کے اندر ڈیریکٹری ون ہے آپ نے اس کو crawl نہیں کرنا ہے اسے سمجھا گئے ہوگی میرے خواب سے پھر ہم اس کو مخاطب ہیں دوسری علم یہ دوسری example ہے کہ user agent google boot سے ہم مخاطب ہیں کہ آپ search engine کے جو boots ہیں کیونکہ مختلف boots ہو سکتے ہیں مختلف spider ہو سکتے ہیں مختلف search engine کے گوگل کا ایک boots نہیں ہے مختلف image کے حوالے سے mobile کے حوالے سے news وغیرہ مختلف boots ہیں تو ہم google boot یہ ایک special ہے اس کو ہم مخاطب ہیں کہ آپ disallow کرو آپ ڈیریکٹری ون میں بھی نہیں جانا ٹو میں بھی جانا لیکن آپ کو allow ہے ڈیریکٹری ٹو میں جو سب ڈیریکٹری ون اس میں آپ کو allow ہے اس کی سمجھ آگئی ہوگی میری خواست سے اس کے بعد یہ مختلف قسم کی یہ روبوٹس فائل ہیں یہ بہت اچھی ہوتی ہے اب یہاں پر دیکھیں اب یہ user agent اب مخاطب ہیں ہم سب قسم کے boots کو مخاطب ہیں ہم سب قسم کے spider کو مخاطب ہیں کہ کیا کرو آپ disallow ہے آپ کو اجازت نہیں ہے یہ سب فائل کی کیونکہ اس قسم کی جو فائل ہیں اس میں ہمارا قیمتی ڈیٹا ہے ہم نہیں چاہتے کہ اس میں index ہو جائے تاکہ وہ ہمیں لاز ہو جائے گا یہ دیکھیں admin ہے اب یہ اس کے بارے میں ورڈ پریس پر اگر آپ کی سائٹ ہے تو آپ نے یہ والا کابی کرنا ہے یہ والا یہ فائل یہ سوری یہ ٹیکس اپنے کابی کرنا ہے اور آپ نے اس سارا نیو فائل بنانی ہے don't save تو اس میں آپ نے پیسٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو نام دینا ہے robots.txt آپ نے save کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنے سائٹ کی جو سی پینل ہوگا اس کی جو main ڈیریکٹی ہوگی جو روٹس ڈیریکٹی ہوگی ڈیریکٹ اس میں آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے robots.txt فائل کو تو ادھر بھی آپ کی شو ہو جائے گی ادھر دیکھیں robots.txt ٹیسٹر میں آئیں گے تو میں نے اس کو سمیٹ کیا ہوئے تو یہ مجھے شو کرائے گا یہ دیکھیں یہ ادھر بھی آپ کو نظر آ جائے گا جب آپ اپلوڈ کریں گے تو اگر آپ کی بلگر پر سائٹ ہے تو بلگر کے لیے آپ یہ یوز کریں گے اس میں بھی آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس میں سب بھی کر سکتے ہیں robots.txt فائل تو یوز کر مطلب یہ کہ آپ ادھر اپنا اس کا نام لکھنا ہے بلوگ کا نام لکھنا ہے یوری لکھنا ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ کنٹینٹ انڈیکس نہیں ہوتا جو آپ نہیں چاہتے تو میرے خیال سے آپ اس کی سمجھ آگئی ہوگی تو اگر آپ کوئی کوئی تو تو آپ مجھ سے کومیٹس میں یا کسی طریقے سے آپ پوچھ سکتے ہیں تو نیکس ہم بات کریں گے بس سرچ انجان ہوتا ہے وہ کیسے ورک کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤ گا تو ملتے نیکس ویڈیو میں تینکس ٹوارج ملتے